نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں پورا نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اپنی ساری داستان سنا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پھل توڑ کر کھلیان میں جمع کر دو تو مجھے خبر دینا چنانچہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے آپ وہاں کھجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور برکت کی دعا کی پھر فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلا لاؤ اور ان کا قرض ادا کر دو چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے والد پر قرض ہو اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو پھر بھی تیرہ وسق کھجور باقی رہی سات وسق اجوہ میں سے اور چھے وسق لون نامی کھجور کی ایک قسم میں سے یا چھے وسق اجوہ میں سے اور سات وسق لون نامی کھجور کی ایک قسم میں سے بعد میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہز دیے اور فرمایا ابوبکر اور عمر کو بھی اس بات کی خبر دے دو میں نے انہیں بتایا تو وہ دونوں کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ویسا کیا تھا ہمیں تب ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا رواہ البخاری